اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میرے زمان سید عدنان نور اور میری کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کروائی جائے آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ٹرانسجنڈر فیلڈ سے ہیں اور ان کا نام سٹائلش ہے سٹائلش کا نام ویسے تو نام ہی کافی ہے لیکن میں تھوڑا تعرف کروا دوں کہ یہ اے آر وائی کے مختلف پروگرامز میں آئی ہیں اور ڈانسر ہیں اور اس کے علاوہ موڈلز ہیں اور بہنون ملک بھی بہت سے دورے کر چکی ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں چھنگ میں مجود ہیں بارہ کے سیٹ پر تو انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بہت سے سوالات اور کھری باتیں کریں گے سٹائلش آپ کو سٹائلش کیوں کہتے ہیں آپ کی اداکاری کی وجہ سے آپ کی ڈانسر اچھی ہیں یا ادائیں اچھی ہیں اور کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں یہ تو ایک مشکل فیلڈ تھی گھر والوں سے علیدہ ہونا نہیں نہیں میں علیدہ نہیں ہوں ہم لیویڈ میں فیملی بیسیکلی ایم فم کراچی بٹ ایلیویڈ ڈانس شوز ایلالا ورنہ پاکستان تو یہ ہے کہ جب میں سٹارٹڈ میں کریر آئی ووز سسٹین ایئرز اول تو ابھی ماشاءاللہ سے میں کام کر رہی ہوں پاکستان میں بھی بیرون ملک بھی اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ انگلیش اچھی بہت رہی ہے تو آپ کی پڑھائی کتنی ایڈکیشن آپ نے آسل کی آج میں نے انٹر کیا ہوا ہے ساتھ میں کچھ کورسز کی ہوئے جس میں کمپیوٹر کورسز ہیں یا بریٹش لینگویج کورسز ہیں اور ایک کنڈیشنل لینگویج کورس ہوتا ہے وہ کیا ہوا ہے کنڈیشنل لینگویج کورس جس میں نوولز لکھے جاتے ہیں نیوز پیپرز میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اس ویلڈ میں پڑھے لکھے جو ملیں سٹائلیش ایک پڑھی لکھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کا سٹائلیش کے علاوہ اصل نام کیا ہے یہ بھی آج ہمیں بتا ہی دیں ہمارے اس برگرام کے ذریعے کہ اصل نام کیا ہے جہاں تک اریجنل نام کی بات ہے تو میرے نام آمیر ہے آمیر نام ہے فیملی کی طرف سے آپ نے جہاں تک سوال کے سٹائلیش کا تو سٹائلیش میں نے فیلڈ کے ہی ساپ سے رکھا تھا کہ جو نام کومن نام ایک الگ پہچان ہو چاہے تھوڑی ہو لیکن اپنی الگ آپ کی ایک انڈویجوال پرسنیلیٹی ہوتی ہے آپ کی الگ ایک ایمیج ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہو سیم نام آپ کو پاتے انڈسٹری میں بھی ہے فیلڈسٹری میں بھی ہے ٹیلیویزن انڈسٹری میں بھی ہے ہماری فیلڈ میں بھی ہیں تو میں نے وہ نام پک اپ کیا جو ڈیفرنٹ ہے تو دیٹس وائے کہ میں نے نام سٹائلیش جی نام رکھا ادرویز اور بھی نام تھے بٹ یہ تھوڑا یونیک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اسے ایک سٹائلیش جیس میں تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ میرے تین بھائی ہیں اور ہم لوگ ہماری ایک سسٹر ہیں چھوٹی اچھا تو آپ فیملی سے الہیدہ ہو چکے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہے اچھا تو مجھے ایسے میں نے انٹرویوز کی ہیں جس میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں فیملی نے اگنور کر دیا ہمیں فیملی نے نکال دیا ایسے لوگ بھی آپ کی فیلڈ میں اچھلی جسٹ ای وانٹو سے دیٹ کہ نو کومنٹس ایسے کائنڈ آف پیپلز ایڈونٹ نو دیر ریالیٹی اور دیر فالنگ تو ایک فیک مائنڈ سیٹ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اپنی بات کروں گے کہ میں فیملی کے ساتھ رہتی ہوں اور تقریباً ہر دو منت میں میں لازمی گھر جاتی ہوں بکوز آئی کانٹ لیو داوٹ دین اچھا ایسے جیسے آپ بتا رہی ہیں تو ایسے تو پھر آپ فیملی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے آپ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسی ہیں جیسے دیفنیٹلی میں جب سے کام کر رہی ہوں میں اپنے فیملی کے ساتھ تھی ہوں اور وہ میرے ساتھ کافی کوپریٹیو ہیں سپورٹیو ہیں میرے لیے تو میری بہت بڑی یہ لکی بات ہے کہ میں ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے بھائی میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہیں اچھا اس میں فیلڈ میں آپ ہیں تو کوئی نہ کوئی اسی فیلڈ میں آپ کا ایڈیل ہے یا کوئی ایکٹر ٹی وی ایکٹر یا کوئی فیلمی ڈانسر یا کوئی اور گروکار کوئی فنکار وہ آپ کے پسندیدہ شخصیات میں شامل ہیں یا آپ کی اپنی فیلڈ میں بھی کافی لوگ بڑے مشہور ہیں ہماری فیلڈ میں بہت سارے بڑے بڑے نامیں لیکن وہ بھی کسی نہ کسی کی لائک کرتے ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے تو میری جو آئیڈیا ہے وہ پاکستان فیلم ایڈاستری کے نامور فلم سٹار ریما خان اور اس کے علاوہ ٹام کروز ہیں ہالی وڈ سے بریڈلی کوپر یعنی آپ نے ان سب کو اپنا آئیڈیال بنا رکھا ہے تقریبا ان کے اپنے پر الگ الگ پرسنیلٹی ہے میں نے تھوڑے دیر پہلے کہنا ہے انڈویجیول پرسنیلٹی تو ہر کسی کے اپنی اپنی کلاس ہے تو آپ نے جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ نے اٹھائی اور انہیں اپنا آئیڈیال بنایا یہ اچھی بات ہے اور اس میں آپ کی فیلڈ میں کہتے ہیں کہ لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں تو آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے پہلے تو اس بات کو کلیر کریں کہ بہت سے ولاغ میں نے دیکھا ہے جن میں لکھا ہوتا ہے جناب پھلاں میں انہوں نے مل گئی ڈیڑھ کروڑ لے لیا پانچ کروڑ لے لیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسہ واقعی اتنا کمائے جا سکتے ہیں نہیں تو بی ویری آنسٹ کب تک میرا تو اس طرح کی تفاق نہیں ہوا کہ پانچ کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ کا کوئی ایونٹ آپ نہیں کیا ہو ہاں برینو ملک ویزٹس میں نے ضرور کیے میں نے جیسے کہ آپ کو انٹرو میں بھی بتا دیا تھا آپ نے خود ہی کہ میں نے ملیشیا ویزٹ کیا تھائیلینڈ کیا میں نے مالدیوز کیا دبائی کیا ناؤ آفٹر فیو ڈیز آئی ویل گو تو دبائی اگین تو باقی بات یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بولی ووڈ اور لولی وڈ کے سپرسٹارز کا بجٹ ہے اور ہم لوگ اس کیٹیگری میں فی الحال نہیں آتے تو بھی ویری آنسٹ تھوڑی دیر پہلے میں نے پھر ایک بات دوبارہ روپیٹ کر دوں کہ ہر کسی کے اپنے اپنے انڈویجبل ہوتی ہے پرسنیلیٹی اور ہر کسی کے اپنے امیج ہوتی ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا بجٹ وہ جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے just for the views otherwise ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا اور ایسا ہے بھی نہیں اچھا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ میں ٹاپ سیون ٹاپ ٹین لوگ ایسی ہیں جو کہ بہت امیر ہیں جن کے پاس نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت امیر ہیں یہاں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں آپ روپے میں رہ رہے ہیں یوں میں آپ روپیاں کما رہے ہیں ہم ڈالرز نہیں کما تو آپ روپے کی ویلیو دیکھیں ویلیو ہے یا ڈی ویلیو ہے اس حساب سے ابھی تو بڑے بڑے امیر غریب ہو چکے تو غریب امیر کیسے ہو سکتا ہے جس ٹھنک اباؤٹٹ اچھا یہ ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو مسائل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے وہ سب سے بڑا کیا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پروگرام کرنے ہوتے ہیں لوگ ڈسٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کہاں فیس کرنا پڑھ رہا ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا بکوز لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے بکوز ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اف آم ٹاک آباوٹ پاکستانی کمیونٹی ہم ہم لوگوں میں بہت ساری چیزوں کے ابھی کمی ہیں لیک آف انفرومیشن لیک آف ایڈیوکیشن لیک آف سنس اچھا آپ کو کبھی کوئی پروگرام کسی کے دوران کوئی مسئلہ فیس کرنا پڑا ہو کوئی ایسا جی سے آپ نے یاد کی ہو آج تک یاد رکھو کہ یار ایک جگہ پہ میں ایسے گئے گی لٹس آف ٹائم ہوا ہے ایسا بٹ یہ کہ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ایونٹ لیتی ہیں یا کوئی ہماری بات سے چل رہی ہوتی ہے یا ہمارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں کسی سے بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں بکوز ابھی بھی ہمارے پاکستان میں مائنڈ سیٹ کا سب سے بڑا پروبلم ہے آپ کو جتنا چمکدار چیز دکھائی جائے گا نہیں جتنی لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے ایسی ہی ہے یہ نہیں ہوگا کہ پسے پردہ کیا ہے اگر آپ میرر دیکھ رہے تو دیفنیٹلی آپ اپنا فیس دیکھ رہے ہیں what is the behind that اس کے پیچھے دیفنیٹلی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے جس کی بدولت آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ کوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی تو ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ ایک جسٹ سائیڈ سے شیڈو دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بلر کر رہا ہو یا شیڈو دے رہا ہو آپ وہ چیز دیکھیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے تو تب ہی آپ کا مائن سیٹ ہوگا وہ یہ صرف یہ ہی رکھ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہیں یا انہوں نے ڈریسنگ اچھی کی ہے گاڑی ستری ہیں یا ان کے پیچھے چار فینز ہیں تو ان کو ہم بلاف کریں مس بیہیف کریں یا کوئی ایسی انٹینشنز کرنے کے کوشش کریں کہ ہمیں فولو کیا جائے یا ہمیں فوکس کیا جائے تو اس طرح کے لوگ مینٹلی ہوں گے جن کو اپنی عزت نہیں کروانی ہوتے وہ کسی کی بھی نہیں کر سکتے سٹائلیش آپ کراچی رہتی ہیں کراچی سے جھنگ آئی تو آج آپ کی ماشاءاللہ یہاں سالگیرہ بھی ہوئی بڑے بڑی اچھی آپ کی پوری برادری اس میں شامل تھی تو یہ دعوت پہ آپ تھی ہیں یا کیسے جھنگ کیسے آنا ہو ایونٹس کے حساب سے پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے یہ کہ یہاں پہ کچھ میرے ایسے تعلقات کچھ ایسے فرینڈز بن گئے جس کے وجہ سے I'm living in junk from 6 years and still I'm here اچھا تو یہ بارہ ریسٹورنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہاں کا یہ تیس یہاں کی سرویس اور یہاں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں ایونٹ رکھنا چاہے everything is good food is you know too much fresh staff too much cooperative and I'm really love them and thanks to them کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ پارٹی کرنے کا بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ مجھے پتہ کیسے چلا میری بھی فرینڈ کی اہمیں ہی تککے میں پارٹی ہو گئی تھی تو تککے کی بات یہ کہ انہوں نے بس ایسی چھوٹا سا ڈینر arrange کیا then I thought کہ یار اگر یہاں پہ ہم لوگ کچھ arrangement اپ نہ کریں بجائے اس کے کہ مارکیز کریں وہاں پہ پولیس ہمیں بہت زیادہ disturb کرتے without any reason permission ہو یا نہ ہو وہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتی ہیں پولیس والے ہمارے بھائی صاحب کچھ I'm not talking about everybody سب کے بات میں نے نہیں کی یہ بات گور کیجئے گا کچھ لوگ تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک family oriented محول تھا کچھ لوگ shemales کو lightly اس طرح لیتے ہیں کہ یہ families سے الگ ہوتے ہیں ان کو sense نہیں ان کو پتہ نہیں تو آپ دیکھیں آس پاس families بیٹھی میں کسی نے ہمیں disturb نہیں کیا کوئی ہماری وجہ سے disturb نہیں ہوا because we are a part of this society we have existence in this society بہت شکریہ Thank you so much and my pleasure has been on our website We have time for this program and we have time for this program and we have to go and go and go that you can get who will be the person to have to interview with the people and interviews and we will be able to get our message and also my pleasure Mr. Adnan Nour Allianne کی بار